اسٹیج کا خوف اسٹیج کا خوف ایسی چیز ہے جو بڑوں پڑوں پہ تاریح ہوتا ہے ایک لطیفہ سا ہے کہتے ہیں ہماری ایک راجستان کی جماعت کے گجرات تو وہاں میں ایک بندہ تھا جو پہلی مرتبہ بچارہ گیا اس نے کبھی مجمع میں بات نہیں کی تھی تو اس سے کہا گیا آج تجھے اعلان کرنا ہے تو وہ آسر کی نماز میں کھڑا ہوا اور سلام کے بعد میں کہنے لگا دوستو آپ سب تشریف رکھیں انشاءاللہ آسر کی نماز مغرب کے بعد ہوگی اب یہ خوف تاریح ہوا اور اس کی زبان لڑ کھڑائی یہ خوف تو ہوتا ہے لیکن زائل کیسا ہوگا تو اسٹیج کا خوف زائل ہوگا اسٹیج پر گزرنے سے بیانے بار بار جب اسٹیج پر آپ بولیں گے تو دیرے دیرے یہ چیز ختم ہو جائے گی لیکن آپ چاہتے ہیں کہ شروع دنوں میں بھی یہ خوف جو ہے نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لئے کچھ ظاہری اسباب ہیں یہ خوف تاریح ہوتا کیوں ہے اس پہ آپ غور کریں وہاں اس کو فانسی نہیں ہو رہی کوئی کوڑے نہیں مار رہا کوئی جیل نہیں ہو رہی پھر بھی اس کے اوپر خوف تاریح ہوتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی پیشکس صحیح طریقے سے رکھ سکوں گا یا نہیں دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو اگر اس کو ختم کرنا ہے تو نیت کو بدلو نیت یہ کرو مجھے تو ان لوگوں کی واوا چاہیے نہ مجھے اپنے کو الگ ایڈنٹی سے اپنی پہچان دے چاہیے مجھے تو اللہ اس کے رسول کا جو پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اس کو پہنچانا ہے اب جس طریقے سے پہنچا سکا اس طریقے سے پہنچا دوں گا لوگ متوجہ ہو گئے تو فبیع نہیں ہوئے تو مجھے تو ثواب مل جائے گا آپ یہ نیت کر لیں گے اخلاص کی اللہ کے لئے کرنا ہے تو پھر یہ چیز زائل ہو جائے گی اور کچھ ظاہری اسباب ہیں جیسے آپ اسٹیج پر جائیں تو بہترین لباس میں جائیں انسان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بلکل سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جو بلکل چیزوں سے شخصیات سے پگڑیوں سے لباس سے متاثر نہیں ہوتے میلا کرتا ہے فٹا ہوا کرتا ہے چسمہ ٹیڑا ہے ٹوپی ٹیڑی ہے لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو لیکن زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں آپ اسٹیج پر گئے ہیں پہلی مرتبہ اور وہاں جا کے دیکھا بڑی بڑی شخصیات بڑے بڑے علماء بڑی بڑی تسبیحات بڑے بڑے جبے بڑے بڑے رومال تو آپ بھی اسی لباس میں جائیے نا تاکہ کم سے کم سامعین کی نگاہ میں اگر آپ منفرد نظر نہیں آسکتے تو کم سے کم اتنا تو لباس اپنا لیں کہ آپ اسٹیج پر بیٹی ہوئی شخصیات کے ہم پلہ نظر آئیں تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور خوف زائل ہوگا اور آپ کا نمبر آنے والا ہے اور خوف تاری ہو گیا ہے اب اس کو دور کرنے کا کیا کوئی ٹوپک ہے کوئی ایسی ٹیبلیٹ ہے کہ اس کو فوراں زائل کیا جائے کیونکہ ایک منٹ کے بعد مجھے بولنا ہے ابھی اندر سے خوف تاری ہو گیا تو اس کا بھی جو ہے ایک علاج بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا نمبر آنے سے پہلے آپ کے اوپر خوف تاری ہوا تو آپ کا سانس جلی سے اکھڑنے لگتا ہے اس کی حالت میں آپ جا کے مائک کے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ سانس میں بھر جائیں گے اور آپ کی زبان لرکھڑا جائے گی اور آپ کی بیجتی ہو جائے گی اس سے اگر بچنا ہے تو آپ جو ہے لمبے لمبے سانس لیجئے موں سے نہیں ناک سے موں بند کر دیجئے اور ناک سے جو ہے وہ جو خوف تاری ہو رہا تھا وہ کچھ کمزور ہوگا اور آپ کو ایسی مدد ملے گی آپ کا جو ہے سانس میں آپ بھر نہیں جائیں گے آپ بات کر سکتے ہیں وہاں پر بہت سارے اسواب اور بھی ہیں انشاءاللہ گفتگو کریں گے